اسلام علیکم جناب یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں جو ہمارا فریلانس پروپٹی ایجنٹ کا جو ہم نے ڈانچ کیا ہے تو اس کے ریکارڈنگ ہمیں بہت زیادہ ریکویس آ رہی ہیں ہر کوئی بول رہا ہے مجھے بتائیں کس طرح ہوگا کس ویب سائٹ پہ ہم نے ڈالا ہوا تو ہے لیکن پھر بھی لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا ایک ویڈیو براز میں تاکہ آپ لوگوں کو explain کر سکوں کہ یہ قصہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اور آپ کس طرح اس میں پیسے earn کر سکتے ہیں تو بیسکلی بھائی ہمارے three types of agents ہیں جو ہم نے اس پروگرام میں لانچ کی ہیں فرس ٹائپ ہے sellers seller side agent buyer side agent or service service agent seller side agent جناب وہ agent ہے جو for example جیسے آپ ہیں آپ کسی محلے میں رہتے ہیں آپ کے کوئی دوست ہیں آپ کے احباب ہیں آپ رشدار ہیں وہ property خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے contact کریں گے انہیں آپ on board لائیں گے ان کی property کی آپ تصویریں کھینچیں گے ان کی آپ videos بنائیں گے اور پھر وہ آپ web optimize کر کے اور watermark کر کے آپ وہ upload کر دیں گے ہماری designated websites پہ designated ہماری websites currently جو 100% running ہے اس وقت وہ state wise dot pk ہے لیکن in pipeline ہماری 3 اور websites ہیں ایک پلکل صرف rent سے related ہے باقی دو listings کے لیے ہیں تو basically down the road آپ نے جو ان تینوں websites پہ یا اگر rent کہتا ہے تو اس website پہ بھی آپ نے یہ data ڈالنا ہوگا آپ client کو directly آپ client سے deal کریں گے بیچ میں نہ کوئی agent ہوگا نہ کوئی اور ہوگا اگر آپ پر direct deal نہیں ہے تو وہ ہمارے program میں شامل نہیں ہوگا بہرحال آپ seller side کی بات ہو رہی ہے seller جو ہے جناب وہ اگر لے کے آتا ہے کیا کہتے ہیں آپ seller کو لے کے آتے ہیں آپ اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ویڈیو اور اس کی pictures آپ upload کریں گے designated websites پہ اس کو تھوڑا سا optimize کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ کا کام یہاں پہ فیل وقت رک جائے گا ہماری company یہاں سے take over کرے گی ہماری company کا کام یہ ہوگا پہلے تو جی ہمارے پاس first line of investors موجود ہے جو کہ good properties میں invest کرنے کے لیے تیار ہے تو اگر properties ان rates پہ ہوں گی جو ان کو بہتر لگ رہی ہوں گی تو وہ اس properties کو وہ offer دیں گے اور اگر offer accept کر لے گا آپ کا seller تو وہاں سے وہ property بک جائے گی for example آپ کی properties کوئی آپ demand زیادہ ہے یا کوئی اور مسئلہ یا ہمارے investor interested نہیں ہے تو وہ property ہماری جو ہے marketing department کو forward کر دی جائے گی جو marketing department ہے ہمارا وہ different marketing channels use کرتے ہوئے کوشش کرے گا کہ آپ کی وہ property sell کی جائے اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر property ہم marketing department جو ہے اس کو accept نہیں کرے گا آپ تو property دے دوں گے لیکن اگر اس کی price average سے زیادہ ہے یا اس کی location بہت زیادہ گندی ہے یا اس کی construction ایسی ہے کہ کوئی interested نہیں ہوگا تو وہ property ہمارا marketing department اس کو accept نہیں کرے گا وہ صرف ایک listing کے طور پر رہ جائے گی کوئی خود لینے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں for example marketing department وہ property pick up کر لیتا ہے تو وہ property جو ہے پھر وہ different marketing channels کے تھوہو سیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس پہ ایک budget allocate ہوگا اس budget کا ایک formula ہے خیر وہ ہمارا internal formula ہے کہ کتنے percent ہم اس پہ spend کریں گے اور for example وہ property جو ہے سیل ہو جاتی ہے اس marketing campaign کے through تو at the end of the day جو seller side commission آئے گا وہ اس کا 75% آپ کے پاس چلا جائے گا اور اس کا 25% commission جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اس طرح چلتے ہیں جناب buyer side agent کے پاس buyer side یہ ہے کہ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں آپ کے دوست ہیں رشدار ہیں کوئی بھی ہیں ہمسائے ہیں وہ لینا چاہتے ہیں property تو آپ یہ کریں گے آپ انہیں on board لیں گے آپ انہیں کہیں گے پہلے تو آپ یہ check کریں گے بھائی یہ بندہ واقعی property لینا چاہ رہا ہے یا ایک حالی ہے چسکے لے رہا ہے چسکے لے رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو چسکے دلواتے رہے ہیں ان کو کوئی ہمارے پاس forward کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ واقعی interested ہے اور وہ property ان rates پہ مانگ رہا ہے جو rates ہم نے property rates کا ایک ہمارا ایک column ہے ہماری ویب سائٹ پہ ایک link ہے جس کے اندھر ہم پورے major cities جہاں جہاں ہم deal کر رہے ہیں وہاں کے ہم properties کے rates ڈالیں گے minimum اور maximum average آپ ان دونوں کو divide کر کے نکال سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ rates check کریں گے for example فلانا block ہے فلانا society ہے ڈی اچے ہے اس کا phase 6 ہے اس کا sector A ہے یہاں پہ کنال کا گھر ہے اس کی price کیا ہے اگر تو وہ minimum اور maximum سے باہر ہے تو جناب آپ اس کو رہنے دیں ہوں نہ لائیں کیونکہ وہ ایسے rates پہ بات کر رہا ہوگا جو بالکلی actual نہیں ہوں گے جو market کو represent نہیں کرتے ہوں گے آپ نے ان rates میں لانا ہے جو اس rates کو represent کرتا ہے اس market میں خیر آپ باہر لے کے آئیں گے باہر اگر آپ ایسے باہر لاتے ہیں بار بار ایسے باہر لائیں گے جو صرف چسکہ لے رہا ہوتا ہم آپ کو اپنے program سے باہر کر دیں گے اگر آپ genuine باہر جنون باہر جو ہے پھر genuine باہر اپنے اپنی requirement آپ کے through ہمیں دے گا وہ requirement لے کے ہماری جو company ہے ہماری جو team ہے وہ اس پر work کرے گی اور اپنے network کے through جو ہے وہ نکال کے لائے گی options best possible options آپ کو دے دیے جائیں گے اچھا اس میں ایک بہت بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں ایسی properties بھی ہوں گی جو ہمارے network میں نہیں ہوں گی اگر نہیں ہوں گی تو ہم آپ کو اس وقت بتا دیں گے بھائی یہ properties فیلال ہمارے network میں available نہیں ہے آپ external sources سے ان کو جہاں سے آپ کا دل کرے آپ procure کریں خریدیں جو کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ اگر وہ بھی نہیں چاہتے تو پھر یہ کہ ہم کسی اور channel کے through آپ کا کچھ نہ کچھ کروا دیں گے پہرحال اگر ہمارے اس کے through آتا ہے بندہ اور property خریدتا ہے آپ کے through آتا ہے اور ہماری website ہمارے channel کے through گزرتا ہے ہمارے network کے through تو بعد میں وہ property جب transfer ہو جائے گی تو آپ کو 75% commission مل جائے گا اور ہمیں جو ہے 25% مل جائے گا اچھا جی یہ ہو گئے اس کے علاوہ جی third type ہمارا agent ہے وہ agent کا ہے service agent service agent میں یہ ہے کہ وہ agent جو ہے وہ صرف service provider ہوگا service provider as such کے for example transfer کرنی ہے آپ کو transfer ka ڈیا ہی نہیں ہے کہ جناب ڈی اچھے میں transfer کیسے ہوتا ہے اور بیریٹ آن میں transfer کیسے ہوتا ہے تو ایک service agent ہے وہ یہ responsibility لے لے گا وہ آئے گا آپ کے transfer کرائے گا آپ کو requirements بتائے گا آپ جو جو process ہے وہ کرے گا اس کے لیے وہ جو ہے ایک payment آپ کو اس بتانی پڑے گی کہ بھائی یہ آپ transfer کرا دو کے جب میں آپ کو اس transfer کرانے کے پورا process میں مجھے help کر رہے ہو تو میں آپ کو دس ہزار روپے دوں گا یا پندر ہزار روپے دوں گا یا پھر اگر transfer تک بات نہیں پہنچی صرف upload تک ہے تو یہ آپ کے پاس for example 20 properties ہیں کے ساٹھ properties ہیں جتنی بھی ہیں پچاس ہیں آپ چاہتے ہیں یہ ہمارے platform پہ اور network پہ آ جائیں تو ان کو upload کرنا edit کرنا ایک full time job ہے جو اگر آپ لگیں گے تو ظاہری بات ہے اگر ایک بندے سے ہماری بات ہوئی جس کے پاس 500 properties ہی وہ اس کے لیے تو physically impossible تھا کہ ساری properties upload کر دے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ properties لے کے جیسے ڈیٹس ہوتی 50 50 50 کر کے ہم نے divide کر کے 3 agents کو دے دی کہ بھائی یہ properties آپ نے کرنی ہے اس میں اتنا اتنا جو ہے آپ کو ملے گا fixed amount ہے پانچ ہزار دس ہزار جو بھی آپ لوگا decide وہ ہوگا بیس ہزار یہ properties ہیں ان websites پہ upload ہوں گی اور اس کا جو ہے اتنا آپ کو renumeration اتنے پیسے ملیں گے تو آپ اگری کرو گے تو اوکے ہو جائے گا یہ اس میں یہ ہے کہ property بکے نہ بکے آپ کے جو ہیں پیسے آپ کے کھرے ہوں گے دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر جو ڈیلر جہاں پیچھے سے بندہ ہے جس کے پاس یہ ڈیل ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں fixed income نہیں دوں گا کہ میرے پیسے بھی جائیں اور ڈیل بھی نہ ہو تو میں point system کے through جو ہے نا commission divide کر لوں گا وہ point system اس لنک پہ دیا ہوا ہے state wise ڈاٹ پی کے سلاش جو ہمارا ہے کیا کہتے ہیں اس کو free lance ڈاش property ڈاش agent کے نام سے جو لنک ہے آپ اس پہ جائیں گے تو اس پہ point system دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے بھائی کس چیز کے کتنے points ہیں اس حساب سے points آپ کو مل جائیں گے آپ وہ handle کریں گے وہ کام آپ کریں گے اور وہ کام فیل وقت آپ کو فوراں جو ہے نا پیسے نہیں ملیں گے لیکن down the road وہ property بکتی ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد یا دو دن بات تو آپ کو اس کے حساب سے percentage مل جائے کریں گے جو اقدم کے cash payment ہے وہ ظاہری بات ہے کم ہوگی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار یا جو بھی بندہ مانتا ہے پانچ سو دو سو جو بھی آپ لوگی ڈیل ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو commission کے through ہو جاؤ گے percentage کے through جاؤ گے تو ظاہری بات ہے اگر ایک پانچ کروڑ کا گھر ہے چار کروڑ کا گھر ہے تو اس میں اگر آپ کی percentage پیج تھوڑی سی بھی بن جاتی ہے تو وہ کافی پیسے بن جائیں گے دوسری بات یہ ہے جو cash payment میں ہماری company act کرے گی as an escrow company basically یہ ہوتی ہے کہ وہ کہے گی کہ for example کسی اور بندے نے کام کرانا ہے 50 properties upload کرانی ہے تو وہ بندہ دے رہا ہے for example 20,000 تو یہ 20,000 ہم اس سے لے کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور آپ کو جب یہ job award ہوگی آپ نے job perform کرنی ہوگی جو بھی آپ کو time frame دیا جائے گا آپ اس time frame جب job perform کر لوگے تو آپ کو پیسے release کر دیا جائیں گے آپ نہیں کروگے time frame آپ کا جو ہے وہ ہوگا زیادہ ہو جائے گا تب بھی وہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے تو یہ ہے جناب basically three types of agent ہے اور یہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنا network scale کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ اگر کام کریں گے as a freelancer تو آپ کو profit margin اور commission زیادہ ہے اچھا ایک fourth type of میں بتانا بھول گیا ایک اور ہے جو میں لسٹ نہیں کی ویب سائٹ پہ بھی لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ process ہے کہ جی for example جو new societies launch ہوتی ہیں ان کا جو ہے ان کی ہم لے لیتے ہیں جی dealership dealership کا مطلب ہے کہ for example lda city launch ہوا یا گوادر میں کوئی society launch ہوتی ہے تو وہ ہمیں authorized agent بنا دیتی ہے اب down payment ہے for example اس کی ڈیڑھ لاکھ روپ ہے for example کوئی گوادر میں society launch ہوتی ہے اس کے ہم جو ہیں agent ہیں تو وہ یہ کرے گی کہ بھائی ہمیں بہتی ہے کہ بھائی ایک ڈیڑھ لاکھ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے تو اس میں آپ اگر سیل کرتے ہو تو اس میں آپ کا جو ہے نا مثال ہے تھرٹی تھاؤزنڈ آپ کا commission ہے ہمارے کمپنی کا for example اس میں یہ ہوگا کہ ہم تھرٹی تھاؤزنڈ میں سے کہیں گے کہ بھائی 10 یا 15000 ہم رکھیں گے اور 10 15000 آپ رکھیں گے تو وہ جو ہے آپ جتنی آپ سیل کرو گے جتنی آپ booking کرو گے اتنی آپ کو وہ ملتی جائے گی تو اس میں یہ ہے آپ دس بک کرتے ہو پندرہ یا بیس ہزار کے حساب سے تو آپ کو دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ جو بھی ڈیسائیڈ ہوا ہوگا اس کی پیمنٹ ہو جائے کرے گی اچھا جی بس total types of agent یہ ہے اور اس میں ہمارا نیٹورک بنا رہے ہیں باقی جو ہے آپ لوگ کوئی question ہو آپ call کر سکتے ہیں آپ پیج پہ پڑ سکتے ہیں انشاء اللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو صحیح چیزیں سمجھ آ جائیں گی صبح سے جناب کوئی phone ہمارا بجے جا رہا ہے تو یہ باتیں باتیں ہوئی ہیں جو میں repeat کیے جا رہا ہوں تو بہرحال ابھی بھی آپ سن رہے ہوں گے پیچھے phone بجے جا رہا ہے تو یہ ویڈیو میں بنا کے youtube پر اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو view کریں view کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ آپ ضرور call کریں اگر نہیں ہے سمجھ آتی ہے تو نا call کریں اور فیلحال اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ جائیں گے statewide.pk website جو ہماری live ہوئی ہے اس پہ جا کے register کا ایک button ہے اوپر login register کا وہاں پہ register کریں وہاں آپ جب آپ کا user password بن جائے گا ایک آپ کا account setting کا screen آ جائے کے اس screen میں آپ نے اپنی information ڈالنی ہے اپنا number ڈالنی ہے اور یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کون سے area میں کون سی جگہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی expertise کیا ہے اور آپ as a service agent اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کو as a service agent بھی consider کر لیں گے تو جی thank you very much آپ کو next ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ